مردی عبداللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَلْدَبِينَ يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سینا شفینا وعلى علی سیدنا وزحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ صدق اللہ مولانا العظیم بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بے گینا بھارا ہو نال شفاعت سرورِ عالم چھوٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جہندہ ایڑ پسارا ہو میں قربان تنہ توبہ ہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو حمد و صلات کے بعد قابل صد اعترام عزت کے لائق حضرت پی سید فخر دین شاہ صاحب نامت برقاد ملالیہ عزتوں کے لائق پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت پیرِ سید غلام رزوانی شاہ جیلانی دامت برقاد ملالیہ آپ بھی جلوہ گر ہوئے آپ کو آمد پہ خوش آمدید کہتے ہیں عزتوں کے لائق محترم و مکرم جناب سردار علی گوہر خان صاحب دامت برقاد ملالیہ محزز سعدادِ کرام مشاقِ عزام محترم جناب سردار رحیم بخشان بوزار صاحب اور دیگر قبائلی رہنما اور میرے محزز سامینِ کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ توجہ نہ ہے سلام دین سنت آئے جواب دین واجب آئے شاہ کے حالہ سبھان اللہ توجہ نہ ہے آپ توجہ میری طرف کریں خوش قسمت ہے کہ اللہ والے آگئے اللہ والوں کی زیارت بھی کریں اولیاء اللہ کی زیارت بھی کریں غوث العظم کی اولاد کی زیارت کریں سعدادِ کرام کی زیارت کریں اور محزز سردار صاحبان کا دیدار بھی کریں اور ساتھ ساتھ مدینے والے کا ذکر بھی سنیں توجہ ہے یا نہیں ہے تین مرتبہ بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب بات ایسی ہے کہ آپ اور میں ہم سارے آئے ہیں نبی کے میلاد پہ کہاں آئے ہیں بولو تو سہی کہاں آئے ہیں نبی کے میلاد پہ اور جو نبی کے میلاد پہ آتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ آلم کا میلاد مناتے ہیں کہ فخت والے لوگ ہیں جو میلاد مناتے ہیں میلاد میں آتے ہیں ذکر میں بیٹھتے ہیں مصطفیٰ کے عشق میں بیٹھتے ہیں اور جو جو بھی اللہ کے نبی کے بھی اللہ کی محفل میں آتا ہے میرا رب اس کی جھولیوں کو بھرپور فرما دیتا ہے اب سبحان اللہ بے شک آپ کم بولو کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ صبح سے پروڑام چل رہا ہے آپ سبحان اللہ کہہ کے کہ تھک گئے ہو سبحان اللہ تھکی رہا ہو نا تھکی علمہ کہ چھا جا 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 سبحان اللہ بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ توجہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے آیت مقدس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے بے فکر کرتے ہو ادا تو ہاں اگر ویندو نہ پویاں بھی جس دا اور اگر نہ ویندو تب ہی ٹھیکا اے فی الحلدی راندی بولو یا رسول اللہ آپ دیکھیں انتظامیہ ہو یا عوام ہو سب نے خاموش ہو کر توجہ کرنی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہم آئے کس حسنی کے لیے ہیں جس پر خالق کائنات نے خالق کائنات میں دروب پڑے ہیں میں نے بڑی کتابیں پڑھی بڑا تلاش کیا کتابوں کو کھنگال کے دیکھا کہیں سے ملے کہ رب بھی کوئی عبادت کرتا ہے رب کی طرف سے بھی کوئی عبادت ہے تاکہ اس عبادت میں ہم بھی شامل ہو جائیں جب اور سے دیکھا گیا تو رب عبادت سے پاک ہے رب نمازوں سے پاک ہے رب دگر ذکر و عسکار سے پاک ہے اور رب بھی کائنات خود فرماتے ہیں میں اور میرے ملائکہ محمد عربی پر درود پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ساتھ شامل ہو کر مصطفیٰ پر درود بھی پڑھو سلام بھی بھیجو محمد اللہ محمد اللہ تب جو نائے داد تکیل آئے ہو نا سائن بھی پاچھا ہے نا ہکسیہ جو دیر تک انہیں کے بہاری ویٹھوا تو ظاہرہ تو آواز کارو نہیں کر دوں محمد اللہ سلے لنگر بھی کھا دلتو یا بکھا ویٹھا ہو محمد اللہ چام کھا دوا تدھی آواز نہ تو نہیں کرے محمد اللہ بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا مشایخ اتام جلوگر ہیں علمہ کرام تشریف فرما ہے ان کے خطابات بھی ہونے ہیں میں اپنے وقت کو وقت کو ملہوز خاتے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے ارز کر رہا ہوں کہ دیکھئے کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوں اور میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی مصطفیٰ کے بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو اب دیکھنا یہ ہے کہ رب کب پڑھتا ہے رب کب پڑھتا ہے کیا صبح پڑھتا ہے یا شام پڑھتا ہے رب کو نید نہیں ہے رب کو ہون نہیں ہے رب کو حرام نہیں ہے رب کائنات اور کچھ نہیں فرماتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں گویا کہ اے مسلمان تم اگر صبح کو پڑھتا ہے تب بھی یہ سمجھ لے تیرا رب تیرے ساتھ درود پڑھ رہا ہے اور اگر تم رات کو پڑھتا ہے تو سمجھ لے کہ تیرا رب تیرے ساتھ درود پڑھ رہا ہے اور اے ایمان والو ہمیں ایک طور میں پتا چلا تھا جرنل مشرف کی حکومتی کہ جناب آسان کے پہلے درود و سلام پڑھنے پر پابندی آئی کی جا رہی ہے ہم پریزیڈنسی کے پریزیڈنس کے سامنے میں کھڑا ہو گیا میں نے کہاں بتائیں تو صحیح قصور کیا ہے مجھا کیا ہے کہ تیری بعض علماء اعتراض کرتے ہیں کہ تم آزان سے پہلے درود کیوں پڑھتے ہو اس کی کوئی ثبوت کوئی دلیل لے کر آؤ میں نے کہاں رب تو فرماتا ہے ہمیشہ پڑھتے رہو پھر اس میں نہ آزان کے پہلے کی بات ہے نہ آزان کے بات کی بات ہے نہ مسجد کی بات ہے نہ مندل کی بات ہے نہ گھر کی بات ہے نہ ٹیرے کی بات ہے نہ ہی شور کی بات ہے نہ ہی حضر کی بات ہے مصطفیٰ پر ہر وقت ہر لمحہ درود و سلام پڑھا کرو اور میں نے کہا کہ جناب جنابِ صدر اگر میں یہاں کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام پڑھوں دیکھتا ہوں مجھے کون رکھتا ہے ابھی میرے موہ سے یہ بات نکلی تو حضرت پیر سید عاشق علی شاہ صاحب جھیلانی کہ نبی پڑھنے لگے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ جب عاشق علی شاہ صاحب کھڑے ہوئے تو تمام مشاہ کھڑے ہوئے تمام مشاہ کھڑے ہوئے تو پریزیڈنٹ بھی کھڑے ہو گئے اور درود و سلام پڑھنے لگے سلام پڑھنے کے بعد میں نے کہا جناب پریزیڈنٹ صاحب اب بتائیے کہ درود و سلام سے ہمیں کون رکھتا ہے سبحان اللہ ابھی پر درود پڑھنے والے انسان نہیں ہیں پوری کائنات میرے مصطفہ پہ درود پڑھتی ہے علی المرتضی شہر خدا کا قول مقدس ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ تھا آگے آگے نبیوں کا سردار تھا پیچھے پیچھے اولیاء کا سردار تھا انبیاء کے سردار آگے ہیں اولیاء کے سردار پیچھے ہیں اور پھر پہاڑی علاقہ آ جاتا ہے اٹھ گٹ دیکھا نہ جرین تھے نہ پرین تھے نہ درین تھے نہ ان سے کچھ بھی نہیں ہے اور دھیمی دھیمی میٹھی میٹھی پیاری پیاری آواز آ رہی ہے السلام علیکہ یا حبیب اللہ جب یہ آواز آ رہی تھی مولا علی فرماتے ہیں میں نے آگے دیکھا میں نے پیچھے دیکھا میں نے دائیں دیکھا میں نے دائیں دیکھا میں نے اوپر دیکھا میں نے نیچے دیکھا مجھے کچھ نظر نہ آیا کہ کون ہے اس ویرانے میں کملی والے کا عاشق جو مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہے اور پھر میں ان خبرہ کے حالانکہ آپ تو دروازہ علم ہیں نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور دروازہ شہر سے پوچھ رہا ہے یہ نہیں کہ علی کو پتا نہیں تھا علی کو پتا تھا مصطفیٰ کی زبان سے سننا چاہتا تھا آنے والی نسلوں میں بھی یہ ثبوت آثنٹک ہو جائے کہ یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے کملی والے آقا سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اس ویرانے میں کون آپ کا عاشق ہے میرے محبوب نے فرمایا اے علی سامنے پہاڑ کی چوٹی دیکھ رہے ہو میں نے کہا جی یا رسول اللہ فرمایا اس چوٹی کے اوپر پتھر دیکھ رہے ہو عرض کیا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں میرے بہبوب نے فرمایا وہ پتر مجھ پر دروی دو سلام پڑھ رہا کہتے ہیں تھتی سبحان اللہ تھلی کئی ہوئی پر تو ہنگے سمجھے نہ آئی ٹی وی نڈستہ ہو چاہنے ٹی وی دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہاں نے چاہیں دستہ ہوں مطاں کو فتب ہو ہاں نے چاہوں ہوں نڈستہ ہوں تو پوڑا نہ تھی ٹی وی اردو میں گفتگو ہوتی ہے چینلز چینج کرتے ہو اور پھر درود بھاک کی بات تمہیں اردو میں سمجھ کیوں نہیں آتی سمجھ آ رہی ہے پر لنگر بہت کھایا ہے مجبوری یہ ہے کہ آواز نہیں نکل رہا